اس کے ایم نینٹی ون نیوز میں آپ سبی کا خیر مقدم ہیں آئیے بڑھتے ہیں آج کی خبر کی جانب سلطان بازار پولیس کا ایک بہترین کارنامہ پولیس احلکاروں نے ایک شر پسند درندہ صفت ملزم کو نابالخ لڑکی کے اخواہ کرنے اور اس کے ساتھ جبرن شادی رچانے اور نابالخ لڑکی کا جنسی استحصال کرنے کے الزام میں ملزم مدہ حری کرشنا عمر ستہویس سال کو نلگنڈا سے گرفتار کر لیا گیا اور اسے مزید کاروائی کے لیے عدالتی تحویل میں بھی بھیجیا گیا کیس کے مختصر سے حقائق یہ ہے کہ نابالخ لڑکی کو بتاریخ گیارہ مائی کی صبح تقریباً دس بجے کے خریب ملزم نے سلطان بازار میٹرو اسٹیشن سے اخواہ کر لیا تھا اور بتاریخ باویس مائی کو لڑکی کسی طرح سے اس ملزم کے چنگل سے نکل کر فرار ہونے میں کامیاب ہو گئی تھی اور لڑکی نے سلطان بازار پولیس اسٹیشن میں اپنی شکایت درس کروائی جس میں لڑکی نے بتائے کہ ملزم ہری کرشنا نے اس کا اخواہ کیا تھا اور اسے ویجے وارہ لے گیا اور بتاریخ سولہ مائی کو ملزم نے اسے ہنمان مندر ویجے وارہ لے جا کر اس سے شادی رچائی اور پھر لوج میں جنسی زیادتی کا بھی نشانہ بنایا ملزم ہری کرشنا جو کہ نلگنڈے کا ساکین بتایا جا رہا ہے جو کہ پہلے سے ہی شادی شدہ تھا اور اس نے اپنی بیوی کو طلاق بھی دے دی تھی لیکن یہ طلاق کا مسئلہ عدالت میں زیرے الٹوہ بتایا گیا لیکن پھر ایک مرتبہ مسکر و ملزم نے نابالخ لڑکی کو اخواہ کرتے ہوئے اس کے ساتھ لوج میں جنسی زیادتی کا ارتکاب کیا پتا چلا ہے کہ اس سے خبل بھی مسکر و ملزم سال دوہزار اکیس میں بھی جنسی زیادتی کا مجرم پایا گیا بیرحل نابالخ لڑکی کی شکایت پر کاروائی کرتے ہوئے سلطان بازار پولیس نے ملزم کو نلگنڈے سے گرفتار کرتے ہوئے اسے نامپلی عدالت میں بھی پیش کیا ہے آئیے جانتے اس خصوص میں مزید تفصیل پیش اہمائی نمائندے ریپورٹر ارباس کی یہ خصوصی ریپورٹر اسکی ایم نینٹی ون نیوز کے ایڈیٹر ان چیف اشتیا خیمت کے ساتھ پھر خاص اور اہم خبر کو دیکھنے کے لیے آپ کی اپنے نیوز چینل اسکی ایم نینٹی ون کو لائک کریں شیئر کریں اور فالو کرنا نہ بھولیں تو لیونو خلاکو اس کا بچھی 17 ایرز کا بچھی اپنا میٹچل کے آجوبہ جو انورسٹی میں بیٹک پڑھ رہے پڑھ رہے تھی پسٹیت انہوں کیا آیا فرینڈز کے ساتھ کریجنے کے لیے کوٹی آیا کوٹی آنے کے بعد اس ویم میں کانک آنے کے بعد ایک آدمی آیا ایک ان کو پچانت کا آدمی آیا آئے تو وہ بچھیوں کو بولی یہ ہمارا باؤ ہو دا یہ ہمارا برہ دنی لگ ہو دا بہت کے ان کو جھوٹا بل کے بچھی اس کے ساتھ چلے گئے ایکشوالی چل جانے کے بعد انہوں ڈائریکٹ ویجاوڑا گیا ویجاوڑا جانے کے بعد وہاں سے 22 ویجاوڑا گیا اور سیدھا یہاں آیا کہ آنے کے بعد ہم ایمیڈیٹلی ان کو ویریفی کر کے اس کا ماں کو بلا کے وہ سٹیٹمنٹ ریکارڈ کریں سٹیٹمنٹ ریکارڈ کرنے کے بعد اپنا انگلیسٹکیشن میں کیا ہوا بولے تو یہ بچھی مائنر ہے 18 سال کے اندر ہے جسوا سے ان کو ایمیڈیٹلی ان میں سٹیٹ کا پاس بجا کے سٹیٹمنٹ ریکارڈ کر دیا اور میڈیکل ٹیسٹ کرنے کے بعد یہ بچھی کو سٹیٹوں میں بجا ہے اور یہ آدھا لگ میں ہے نا ایکیز کو ابھی یہ کیسے کیدناپو اور یہ پینیٹریشن آف ریپو پینیٹریشن آف سیکشوال آسالٹ اور جو جو کیسے سیکشن سے اس میں ہم ان کو ریمینڈ کر رہے پولیس ریمینڈ کر رہے اور بعد میں جیل کی جاتا ہے اس میں کم سے کم 20 یار پولیشمنٹ ہے ہدایہ جنور colج ہدایہ جنور colج ہدایہ جنور colج we provide result-oriented colج for NEET JEE mains CA foundation along with regular IPE courses ہدایہ offers مPC by PC CEC MEC and HEC separate campuses for boys and girls with best-in-class infrastructure along with Islamic Education and Quran classes we are located at Mehndi Patnam Chandray and Gutta and سنتوشنگر registrations are open hurry up visit today